ادھر چھتیزگرڑ کے پورو سیم رمن سنگھ نے سیم بگھیل پر پلٹ فار کیا ہے کہ بگھیل اتحاس اٹھا کر دیکھیں کشمیر کو اس حالت میں لانے کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے نہرو کی خلط نیتیوں کے چلتے کشمیر آج جل رہا ہے صدار پٹیل نے سبھی ریاستوں کا بلے کر لیا تھا صرف کشمیر ہی پنڈی جوالہ نہرو کے ہاتھ میں تھا یہ ساری باتیں انہوں نے آج کہیں جمہوں کشمیر کے حالت میں لانے کا کریڈٹ اسرے دی کسی کو جاتا ہے پنڈی جوالہ نہرو کو جاتا ہے پنڈی جوالہ نہرو کے غلط نیتیوں کی وجہ سے آج غلط نیتیوں کی وجہ سے آج کشمیر آج بھی جل رہا ہے جس پرکار لیاکت علی کے ساتھ سمجھوتا ہوا جس پرکار شڑیانٹر کے ساتھ کشمیر میں ویسے ساتھی کار دیا دو نشان دو پردھان دو ویدھان دینے کی بات ہوئی اور تیس سو ستر لاغو کرنے کی بات پہتی سے لاغو یہ کس کی دین ہے سردار والہ بھائی پٹیل نے تے ہندوستان کے سبھی ریاست کو بلے کر لیا حیدر آباد آگیا بھوپال آگیا جھونہ گڑ آگیا اکیلہ ایک سٹیٹ جمہوں کشمیر پنڈی جوالہ نہرو کی ہاتھ میں تھا جو آج تک جل رہا ہے تو سنا آپ نے کس طریقے سے یہاں پر نشانہ سادھا گیا پورو سیم کی اور سے موجودہ مقامنطری پر دراصل آرسس اور بی جے پی کو لے کر جو ساری باتیں کہیں کشمیر کو لے کر جو سیم بگھیل نے جو باتیں کہیں تھی اس کو لے کر پلٹوار یہاں پر کرتے ہوئے پورو سیم نظر آئے ان کا صاف طور پر کہنا تک صرف کشمیر پنڈی جوالہ نہرو کے ہاتھ میں تھا اور اس کی حالت کے لئے ذمہ دار کون ہے کیونکہ موجودہ حالات کو لے کر یہاں پر سیم بگھیل نے سوال اٹھائے تھے اور انہی سوالوں کا جواب یہاں پر پورو سیم دیتے ہوئے نظر آئے محرال کشمیر کو لے کر سیاست 36 گڑھ کی بھی گربائی ہوئی ہے ستیہ راجپوت ہمیں ایسا ہوگی اسی خبر پر ہمیں ایسا جل کے سیدھا ان کا روک کرتے ہیں ستیہ آپ آپ سیاست کشمیر کی ہے لیکن گربائی ہے اس وقت 36 گڑھ میں کیا کچھ ہوا اب آپ ستاس سے جرہ درشکوں کے لحاظ سے سمجھا دیجئے جب بلکل 36 گڑھ کا جو سیاست ہے وہ جو کاشمیر کو لے کر 36 گڑھ میں بھی سیاست شروع ہو گیا اور یہاں پہ گھمہ سان مچا ہوا ہے اگر ہم بات کریں سی ایم بھوپیز بگھیل کے تو انہوں نے جو ورطمان حالات کاشمیر کے ہیں اس کو لے کر بھوپیز بگھیل نے کہا تھا کہ جو کیندرہ سرکار ہے بی جے پی ہے اس کے لیے پورے جمعیدار ہے اسی پر پراتوار کرتے ہوئے ڈاکٹر رمن سنگھ جو بی جے پی کے پوروہ شیئیم ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ورطمان حالات میں جو کاشمیر کے حالات ہیں اس کے لیے پنڈی جوہر لال نہرو جو ہیں ان کے لیے ذمعیدار ہے جو انہوں نے دو ریاضت دو نشان کی بات کی جو سڑیانتر پوروہ کیے فیصلے لیے گئے اس کے لیے ان کو جمعیدار بتایا اور سانتھی کہا ہے کہ سی ایم بھوپیز بھگیل کو ایک ہسٹری پلٹ کے دیکھنا چاہیے نہیں تو میں اس کا پورا پوش مادیم کروں گا تو ان کو دکھ سہنا پڑے گا ان کو دکھ کا سامنا پڑنا پڑے گا کیونکہ پورے ذمعیداری ان کی ہے بتا دے کہ سی ایم بھوپیز بھگیل نے تنچ کستے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر کے جو ورطمان حالات ہیں اس کے کارن بی جے پی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو نوڑ بندی کیا گیا تھا اس دوران پردھان منتری موڈی نے کہا تھا کہ نوڑ بندی کرتے ہوئے نقسلوار اور آتنگوار کے کمٹ ٹوٹ جائیں گے لیکن حالات کچھ نہیں بگڑے ہیں لوگ پریشان ہوئے ہیں اور آتنگواری جو گھٹنا ہے وہ بڑھ گئی ہیں اب جو جو جوان ہے شہید ہو رہے ہیں اب جو نقسلیوں اور آتنگواریوں کے نشانے پر جو ہیں اب عام آدمی مزدور آ گئے ہیں اسی کا نتیزہ ہے اور اس کے لیے ذمہ دار جو ہے بی جے پی کو بتایا تھے اور جو ڈاکٹر رمن سنگھ ہے بی جے پی کے راشتی اپا دھیاکش ہے وہ جو ہیں اس کے لیے ذمہ دار جو ہیں کانگریس کو بتا رہے ہیں پندیت جواحل اور نہرو کو بتا رہے ہیں ان کے لیے لیے گئے فیشلیں ان کے دوارہ جو نیتی بنائے گئے اس کو سڑے انترہ پوروک کہا ہے بلکل یہاں پر نشانہ سادھا گیا ہے اور اس پر پلٹوار بھی کر دیا گیا بہرحال بہت شکریہ ستا اس تمام جانکاری کے لیے